روس اور یوکرین کے بیچ لگاتار ید جاری ہے لیکن ان سب کے بیچ روس پر تھرمو بیرک ویپن کا استعمال کرنے کا عروب لگایا جا رہا ہے جسے ویکیوم بوم بھی کہا جاتا ہے آخر یہ ویکیوم بوم ہے کیا؟ ویکیوم بوم ایک تھرمو بیرک ہتیار ہے جو اچھ تاپمان کا ویسفورٹ کرنے کے لیے آس پاس کی آکسیجن کا استعمال کرتا ہے عام طور پر یہ نارمل ویسفورٹکوں کی طلعہ میں لمبی دوری کی ایک ویسفورٹک لہر پیدا کرتا ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کے سریر کو بھاب بنا کر اڑا سکتا ہے یہ بوم تین سو میٹر کے دائرے میں نقصان پہچانے میں سکشم ہے اس بوم کو ایروسول بوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویکیوم بوم کی جو ویسفورٹک لہر ہوتی ہے وہ نارمل ویسفورٹکوں کی طلعہ میں کافی ٹائم تک بھی چلتی ہے پرمانو بوم جتنا ہی خطرناک اس بوم کو فادر آف آل بوم بھی کہا جاتا ہے اس سے پرمانو بوم کی طرح ہی گرمی پیدا ہوتی ہے یہ دھماکے کے ساتھ الٹاسونک شاک ویو نکالتا ہے جو اور ادھک تباہی لاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس بوم کو کسی انہتیار کی طلعہ میں ادھک شکتی سالی مانا جاتا ہے یہ سوپر ویپن اتنا خطرناک ہے کہ یہ انسانوں کے فیپنوں تک کو فار دیتا ہے دنیا بھر میں ویکیوم بوموں کے پریوک پر ویواد اٹھتا رہا ہے کیونکہ یہ نارمل بوموں سے یا نارمل ہتیاروں سے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں آخر یہ ویکیوم بوم کام کیسے کرتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ویکیوم بوم کو ایرو سول بوم بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے فیول ائر ویسفوٹک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس بوم میں ایک فیول کنٹینر ہوتا ہے جس میں دو الگ ویسفوٹک چارج لگے ہوتے ہیں اسے ایک راکٹ یا پھر ویمان سے بوم کی طرح چھوڑا جا سکتا ہے جب یہ بوم اپنے نسانے پر گرتا ہے تو پہلے ویسفوٹ میں فیول کنٹینر کھل کر فیول کو پورے ایریا میں فیلا دیتا ہے جو کہ ایک بادل کی شکل لے لیتا ہے اور یہ بادل کسی بھی امارت میں گھسکتا ہے جسے پوری طریقے سے سیل نہ کیا گیا ہو اس کے بعد دوسرے ویسفوٹ میں اس بادل میں آگ لگ جاتی ہے جس سے آگ کا ایک بڑا گولہ پیدا ہوتا ہے اس سے ایک بھاری بلاسٹ ویو کا جنب ہوتا ہے جو آس پاس کی ساری آکسیجن سوک لیتی ہے اس بم سے سین ساجو سامان سے لے کر اسپیسل روپ سے تیار کی گئے امارتیں بھی ٹوٹ سکتی ہیں اور کئی انسانوں کی جان بھی جا سکتی ہے ان ہتیاروں کو الگ الگ مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور یہ الگ الگ آکار میں بنائے جاتے ہیں جس میں سینکوں دارہ فیکے جانے والے گرینیٹ سے لے کر کندے پر رکھ کر چلائے جانے والے راوکٹ لانچر کے آکار والے بھی بم سامل ہیں اس کے ساتھ ہی ہوا میں مار کرنے والے وسال آکار کے ویکیوم بم بھی بنائے گئے ہیں جن سے گفاؤں اور سرنگوں میں چھپے لوگوں کو مارا جا سکے بند علاقوں میں اس بم کا اثر سب سے زیادہ گھاتت ثابت ہوتا ہے تھرمو بیرک ہتیاروں کو انیس سو ساٹھ کے دسک میں امریکہ اور سوویت سنگ دونوں نے مل کے وقصد کیا تھا ستمبر دوہزار ساتھ میں روس نے اب تک کے سب سے بڑے تھرمو بیرک ہتیار پر وسپورٹ کیا جس سے قریب چالیس ٹین ٹی کے برابر ارجہ نکلی تھی دونوں دیسوں نے ان بموں کے کئی ورجن وقصد کی ہیں لیکن انتراشری پتیبندوں کے کارن نہ ہی اسے کسی دیس کو بیچا گیا ہے اور نہ ہی سارکنک طور پر اسے استعمال کیا گیا ہے سال دو آزار تین میں امریکہ نے قریب انٹھانبے سو گلو گرام والے اس بم کا ایک وسپورٹ کیا تھا جسے مدر آف آل بام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے چار سال بعد ہی روس نے بھی فادر آف آل بام تیار کر لیا تھا روس کے اسے ڈیولپ کرنے کے بعد ہی یہ دنیا کا سب سے ادھک گھا تک گیر پر مانے کھتیار بن گیا اس بم کے ونازکاری پرباؤ اور سہروں میں لوگ بنکر میں چھپ جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے اس بم کا استعمال شہری باتاورن میں زیادہ ہوتا ہے یہ کافی اہم ہے کہ یوکرین میں روسی فوجیں یہاں کے مکہ سہروں کو جیتنے کی کوسس میں لگی ہوئی ہیں امریکہ میں یوکرین کی رازدود اکسانہ مارکرووہ نے روسی سینہ پر ان بموں کا استعمال کرنے کا عروب لگایا ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں یوکرین میں روس کے تھرمو بیرک ہتیار لانچ کرنے والے ویکل دیکھے گئے ہیں اب ہم یہ جانیں گے کہ ویکیوم بموں کو استعمال کرنے کا آخر کوئی نیم ہے بھی یا نہیں دراصل اب تک ان بموں کو استعمال کرنے کے لیے کوئی بھی انتراشتی قانون نہیں بنایا گیا ہے لیکن اگر کوئی دیس سکول یا اسی علاقوں اور ہسپیٹل میں ان بموں کا یوز کرتا ہے تو اٹھارہ سو ننیانبے اور انیس سو سات کے ہیک کنونسن کے انصار یا ایک یود اپراد مانا جائے گا اور اس پر مقدمہ چلایا جائے گا اور انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے بھی یہ کہا ہے جو یوکرین اور روس کے بیچ یود چلایا ہے وہ اس کی جانچ کرے گا ویکیوم بموں کو یوکرین میں استعمال کرنے کے پہلے اور کہاں پہ استعمال کیا گیا تھا ویکیوم بموں کو سب سے پہلے دوتی وشید میں جرمن سینہ نے استعمال کیا تھا لیکن ان بموں کو انیس سو ساٹھ تک ویاپا گروپ سے وکست نہیں کیا گیا تھا لیکن جب انیس سو ساٹھ میں امریکہ نے اس کی کھوچ کی اس کے بعد امریکہ نے اس کا استعمال ویتنام یود میں کیا تھا اس کے بعد امریکہ نے افغانستان میں سن دو اجار ایک میں تورہ بورہ کی پاڑیوں کے پیچھے آتنگ وادیوں کو مارنے کے لیے اور دو اجار سترہ میں اسلامی سٹیٹ کے لڑاکوں کے خلاف اس کا استعمال کیا تھا روس نے اس بم کا استعمال انیس سو انیانیانوے میں چیچنیا یود کے دوران کیا تھا اور ہیومن رائٹس ووچ نے اس کی نندہ کی تھی روس دوارہ بنائے گئے ان بموں کا سیری آئی گرے یود میں بھی استعمال کیا گیا تو ہم نے جانا کہ ویکیوم بم کتنا خطرناک بم ہے حالانکہ اس کو لے کے کوئی انٹرنیشنل لاؤ نہیں بنا ہے آپ کی کیا رہا ہے کہ اس کا استعمال کرنا یود میں صحیح ہے یا نہیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں ویڈیو کیسا لگا یہ بھی بتائیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکش ویڈیو میں ٹیل دن گوڈ بائی ٹیک کیئر